بریسر علی زفر صاحب ہم ہمیشہ سنتے ہیں اور بہت عظیم عظیم کالا کورٹ پہنے ہوئے بڑے بڑے عظیم لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بینچ اور بار ایک ہی گاڑی کے دو پئی ہیں تو کیا اس گاڑی کے نیچے صرف عوام کو کچھلا جائے گا جیسے کہ آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہوا یا کہ جو وکلا اس میں انوارڈ تھے ان کے لائسنسز کینسل کیے جائیں گے ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوں گی یہاں پہ بقاعدہ طور پہ حکومت نے تو کہا جی ٹیررزم کے بھی مقدمے ہوں گے قتل کے بھی مقدمے ہوں گے باقی نقص امن کے بھی مقدمے ہوں گے دیفنڈ پروسیکیوشن نے لے کے چلنا ہے کہ دیفنڈ انہی وکلا نے کرنا ہے تو یہ بینچ اور بار کی اس گاڑی کے نیچے صرف عوام کچھلے جاتے رہیں گے اس پاکستان میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک ہسپتال پہ اس طرح آ کے حملہ کرنا اور اس کو توڑ پھوڑ کرنا جس میں جانے جا سکتی ہیں بلکہ گئی بھی ہیں یہ تو جینیوہ کنونشنز آئی سی آر سی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ ہیک کنونشنز جنگوں میں بھی ہسپتالوں پہ حملے نہیں کیا جاتے تو یہ بریسرلی زفر صاحب آپ کے کون سے یہ قانون سکھانے والے کالیجز ہیں جہاں ان وکلا کو بتایا گیا ملٹریز تو اٹیک نہیں کرتی جنگوں میں بھی نہیں ہوتا آپ جا کے ڈاکٹرز اور ہسپتالوں پہ جا علاج ہو رہے ہیں اس پہ حملے کریں یہ تعلیم کون سے کالیجز دے رہے ہیں وکلا کو اس قسم کی تعلیم جی بلکل تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بلکل ناقابل برداشت ہے کوئی سوسائٹی برداشت نہیں کر سکتی اور قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنا ہی کرنا پڑے گا اس صورت آپ اس میں قانون کو رستہ کس طرح اختیار ہوگا وہ کچھ گائیڈ کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ بار کاؤنسل جو اتلائیں کچھ نے تو کل ہرتال کی کال بھی دے دی ہے جی دیکھیں میرے مطابق اس وقت چار چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں سب سے پہلے تو جو ہسپٹل ہے جو کارڈیالوجی سینٹر ہے اس کو آپریشنل کرنا بڑا ضروری ہے جو توڑ پڑ ہوئی جو پرابلمز آئے ہیں اس کو امیجیٹلی آپریشنل کرنا یہ ایک آپریشنل کرنا تاکہ مریض جا سکے اور امیجنسی جن کو ضرورت ہے امیجنسی ٹریٹمنٹ کی ان کو ٹریٹمنٹ مل سکے یہ پہلا ایڈمیسٹریشن کا کام ہے دوسرا کام یہ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ تھوڑا غلط امپریشن پڑھ رہا ہے ادھر جس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ شاید بار اسوسییشنز اس ساری مومنٹ کے پیشے ہیں آپ کو یہ بتاؤں یہ انڈیویجول جھگڑا تھا جو کہ کچھ گروہ لوگوں کے انہوں نے یہ کام کیا ہے جس میں وکلا بھی ضرور انوالڈ ہے لیکن کوئی بھی تنظیم نہیں وکلا کی سر پنجاب بار کاؤنسل کا یہ فریش لیز ہے آپ کہتے ہیں میں پوری سکرین پہ بھی چلا دیتا ہوں بلکہ عدیل راج صاحب اگر آپ کے آپ پاتھ پڑھے میں اس کی صرف ایک لائن یہ اب سکرین پہ بھی چل رہا ہے پنجاب بار کاؤنسل ڈاکٹر کی جانب سے ڈاکٹرز کی جانب سے سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی اشتہال انگیز ویڈیو اور پور امن وکلا پر کیے جانے والے لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی شدید مزمت کرتی ہے ایک سوال پوچھوں بریسٹر علی زفر صاحب ماریں گے تو نہیں یہ دو نمبریاں ان وکلا نے کیسے سیکھی ہیں آپ کو میں ویڈیوز دکھاؤں اگر عدیل راجہ صاحب یہ چلانا شروع کریں ویڈیوز کہ اینٹیں اٹھا کے ماریں فائرنگ کریں اپنا کمپلیٹ کرلوں سینٹنس اگر اجازت ہو آپ کی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ ہوا جو واقعہ جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے کوئی شک نہیں اس میں اور ان کو سزا ہونی چاہیے جو لوگ انوالڈ ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی تنظیم نہیں تھی اس کے پیچھے کوئی اسوسییشن نے اپروب نہیں کیا ہوا تھا یہ انڈیویجویل ایکشن تھا اب اگر کوئی بار کاؤنسل یا کوئی بھی بار اسوسییشن اس کو اون کرتی ہے یا اس کی ڈیفینڈ کرتی ہے اس کو تو میرا خیال ہے میں تو اس سے ڈس اسوسییٹ ہوں گا میرے خیال کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ الٹا حساب ہونا چاہیے جو دوسرا اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ بار کاؤنسلز ایڈینٹیفائی کریں انویسٹیگیشن کریں اور جو جو وکیل اس معاملے میں ملوث پائے جائیں ان کے لائسنس کینسل کریں یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے تیسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن کو ضروری ہے کہ وہ قانون کے مطابق جو جتنے یہ جتنا واقعہ ہوا اس میں جو جو ایڈینٹیفائی ہوتا ہے اس کو اس کے خلاف ایکشن لے اور اس کی پروسیکیوشن کرے پروسیکیوشن کے بعد اس کی ٹرائل ہو تاکہ عدالت اس کا فیصلہ کر سکے یہ تیسری چیز اہم ہے اور چوتھی چیز اہم جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سائلنٹ میجورٹی ہے وکیلوں کی جس کو میں نائنٹی نائن پرسنٹ کہتا ہوں بہت ضروری ہے کہ اس وقت وہ بھی اپنی آواز اٹھائیں اور وہ بڑا کلیلی اپنے آپ کو ڈس اسوسیٹ کریں اس قسم کی ایکٹیوٹی سے کیونکہ یہ آپ دیکھیں میری تو بیٹی بھی اور میرے والد صاحب بھی وکیل ہیں جساں آپ نے درست فرمایا کہ جو پاکستان کے بانی ہیں وہ بھی بیریسٹر تھے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس یہ اتنا نوبل پروفیشن ہے اتنا عظیم پروفیشن ہے کہ اس کی جو عزت ہے اس کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو ہم بحال کریں بلکل اور وہ بحال ہوگی قانون کے مطابقی بحال ہو سکتی ہے وکلا گردی سے نہیں مظہر عباس صاحب یہ پریسلیز یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ڈیمانڈ ہے پنجاب بار کاؤنسل میں کی کہ جی پنجاب بار کاؤنسل وکلا پر تشدد کے ملزمان کی ادم گرفتاری پولس ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے آج کیے جانے والے تشدد کے خلاف کل مورخہ بارہ دسمبر کو مکمل ہرطال کا اعلان کرتی ہے پنجاب بھر کے وکلا کل بارہ دسمبر کو بار کاؤنسل کہہ رہی ہے